السلام علیکم دوستو چاول پکاتے وقت یہ غلطی نہ کریں اس کی وجہ سے دنیا بھر میں کئی جانیں چلی گئیں چاول یہ توانائی کا بڑا ذریعہ ہے اور عالم انسانی میں وسیع پیمانے پر استعمال ہونے والی غزہ ہے اس جہاں میں شاید ہی کوئی ایسا شخت ہوگا جو چاولوں کو پسند نہ کرتا ہو اور اس کی غزہ میں چاول لازمی جزو کے طور پر شامل نہ ہو بلکہ دنیا میں تو روایتی کھانوں میں بریانی پلاو اور میٹھے میں چاول سے بنی کھیر اور فرنی سب سے مرگوب اور لذیذ ترین غزاؤں میں شمار کی جاتی ہے لیکن آپ کو علم ہے کہ اکثر ہمارے گھرانوں میں چاول جس طریقے سے پکائے جاتے ہیں یا ان کو جین اوقات میں کھایا جاتا ہے وہ الٹا مزر صحت ہو سکتے ہیں بعض اوقات تو ہمارے گھروں میں پکے ہوئے چاول دو دو تین تین وقت تک کھائے جاتے ہیں لیکن آپ کے علم میں یہ بات بھی ہے اگر پکے ہوئے چاول کو صحیح طریقے سے سٹور بھی نہ کیا جائے تو فوڈ پوزننگ تو ایک چھوٹی سی بات ہے معاملہ اس سے کہیں زیادہ بڑھ سکتا ہے ایک میڈیکل ریسرچ جس کے مطابق اکثر اوقات ہمارے گھروں میں چاول پکاتے وقت کون سی غلطی کی جاتی ہے جو چاولوں کو مزر صحت بنا سکتی ہے اس کے ساتھ یہ بھی بتائیں گے کہ چاول کھانے کے بہترین اوقات کون سے ہیں ان کی نظر میں چاول پکانے کے بعد آپ انہیں محفوظ کرنے کا طریقہ کون سا بہتر ہے حالیہ ریسرچ سائندازنوں نے خبردار کیا ہے کہ دنیا بر میں ملین لوگ غلط طریقے سے چاول پکا کر اپنی صحت کو خطرے میں ڈال رہے ہیں عام طور پر چاول ابال کر پتیلی میں پانی بھاب بن جانے تک پکائی جاتے ہیں لیکن حالیہ تجربات میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ چاول پکانے کا یہ معروف اور پرانا طریقہ ارسینک ذرہ کے ذرات سے بچنے کے لیے ناکافی ہے وہ ارسینک جو زہریلے سنتی فضلے اور کیرے موار ادویات کے استعمال کی وجہ سے چاولوں میں پایا جاتا ہے چاول میں اس کیمیکل کی مجودگی کی وجہ سے صحت کے کئی مسائل جیسا کہ دل کے امراض شگر اور کینسر تک کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے پکائی جانے کی وجہ سے ارسینک کے ذرات ختم ہو جاتے ہیں میڈیکل ایکسپرٹ کی جانب سے یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ ایسا اس صورت میں ہوتا ہے جب چاولوں کو مناسب طریقے سے رات بھر کسی صاف برطن میں بھگو کر رکھا جائے چاول کو تین طریقے سے پکانے کا تجربہ کیا تاکہ پتا چلایا جا سکے کہ ان طریقوں سے ارسینک کی مجودگی کی سطا میں کتنا فرقاتا ہے پہلے طریقے میں انٹی چاول پکانے کے عام طریقے یعنی ایک حصہ چاول کو دو حصے پانی کے تناسب سے استعمال کیا جس میں پانی بھاب بن کر اڑ گیا اس تجربے کے بعد انہیں معلوم ہوا چاولوں میں ارسینک کی بڑی مقدار باقی رہ گئی تھی جبکہ اس طریقے کے مقابلے میں جب انہوں نے ایک حصے چاول کو پانچ حصے پانی کے ساتھ استعمال کیا اور زائد پانی کا خارج کر دیا تو ارسینک کی مقدار عادی رہ گئی اور تیسرے طریقے میں چاولوں کو رات بر پانی میں بھگو کر رکھ دیا ارسینک کی مقدار اسی فیصد تک کم ہو گئی جس سے یہ نتیجہ کیا گیا کہ چاول پکانے کا سب سے محفوظ طریقہ یہ ہے کہ انہیں رات بر پانی میں بھگو کر رکھا جائے اور اگلے روز انہیں پکانے سے قبل اچھی طرح سے دھولیا جائے پھر ایک حصے چاولوں کو پانچ حصے پانی میں پکایا جائے اور زائد پانی کو خارج کر دیا جائے تب آپ ارسینک کے ذرات سے بچ سکتے ہیں اور اس کے مزرح سرات سے اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکتے ہیں مہرین کا کہنا ہے کہ جب ایک بار چاول پکا لیا جائے تو انہیں بار بار گرم کر کے یا فریج میں رکھ کر استعمال نہ کیا جائے اکثر گھروں میں دو دو تین تین دن تک چاول استعمال کیا جاتے ہیں لیکن آپ کے علم میں یہ بات نہ ہو کہ چاول کو صحیح طریقے سے محفوظ نہ کیا جائے تو کم از کم فور پاؤزننگ کا اندیشہ ضرور ہوتا ہے ان مہرین کے مطابق کچھے چاولوں میں ایک مقصود بیکٹیریا موجود ہوتا ہے جو پکانے کے بعد مختلف ختم ہو جاتا ہے لیکن پکے ہوئے چاولوں کو محفوظ کیے بغیر کھلے چھوڑ دینے سے یہ بیکٹیریا دوبارہ پھلنے پھولنے لگتا ہے نتیجتاً آپ کی صحت کے لیے مزر ثابت ہو سکتا ہے مہرین کے مطابق تمام غزائی اشیاء آپ نے اندر الہدہ فادیت رکھتی ہیں انہیں مناسی مقدار اور وقت پر کھایا جائے تو ہمارے جسم کے لیے فائدہ مند بن جاتی ہے جبکہ ہر چیز کے کھانے کا ایک مقرر وقت ہے اگر اسے مناسی وقت پر اسے شیئر کو کھایا جائے نہ صرف یہ انسانی صحت کے لیے حضم ہو جاتی ہے بلکہ یہ جسم کو فائدہ بھی پہنچاتی ہے موسیقی